ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے صحابہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا ان کے کسی آدمی نے کہا چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کر اترے ہیں ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیز ان کے پاس ہو چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو ہمارے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں اسے جھاڑ دوں گا لیکن ہم نے تم سے میزبانی کیلئے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا اس لیے اب میں بھی عجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ تے ہوا وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر دم کیا ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی قول دی گئی ہو وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا بیان کیا کہ پھر انہوں نے تیشدہ عجرت صحاب رضی اللہ عنہ کو ادا کر دی کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں سنانچہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے شعبہ نے کہا کہ ابو البشر نے ہم سے بیان کیا انہوں نے ابو المتوقل سے ایسا ہی سنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے اتر صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھنا لگایا تو آپ نے انہیں عجرت میں ایک سا یا دو سا غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کچھ کمی کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستتر وحیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو عجرت بھی دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھتر یزید بن زری نے بیان کیا ان سے خالد ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو عجرت بھی دی اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کو دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اناسی عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اناسی حمید تویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھنا لگانے والے غلام ابو طائبہ کو بلایا انہوں نے آپ کے پچھنا لگایا اور آپ نے انہیں ایک یا دو سا یا ایک یا دو مد راوی حدیث شعبہ کو شک تھا اجرت دینے کے لیے حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے بھی ان کے بارے میں سفارج فرمائی تو ان کا خراج کم کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاسی موسیقی